بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سبی کے آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی زبردست چھادی والا چکن سٹیم روست بنانے چکن سٹیم روست بنانے کے لئے یہاں پر میں نے ایک کلو چکن لیا ہے جس میں اس کے مختلف پیسیز ہیں تو میں نے اس میں اس طریقے سے کٹ لگا دیا تمام پیسیز میں جس میں لیک پیس بھی شامل ہے اور یہاں میں نے ہاف کپ جو بڑا کپ ہوتا ہے اس کے ہاف کپ میں نے لیا ہے دہی ساتھ ہی میں نے لیا ہے وینیگر یعنی سرکہ وائٹ سرکہ اور چلی سوس میں نے لیا ہے اور سویا سوس لیا ہے ہاف تی سپون مرچ پاوڑر ہاف ٹچسپون مری زیرا پاوڑر ہاف ٹی سپون مری مری będzie لیا ہے نمک مری ثمڈ پون میش کری کووری مواسط کپusion ہیں صعود مری بڑا اچھا fields چلی فلیکسٗ آ نینا چکن سپوڑر ہاتھ تی سپوڑر خریدawk مری بڑا اچھا چلی مسائلوں مری بڑا Sowن ٹی بڑا پاوڑند خرید mov schlimm winners میں اکیچپ ملک میں نے 1 table ڈی اکیچپ یا پیسپ ملک میں نے کےچپ اس پوراً ہے میں نے ایگر اللہ سن کا پیسپ اور ہے میں نے ایک لیمون کا جوٹ سکتا ہے میں نے ایرہ باول میں نے ایرہ باول میں سب سے پہلے ہوں گے دھنا کوئی بھی چیز آیا نہیں ہونے دینا چاہیے کیونکہ اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں اس سے اور اس میں اب ایڈ میں کر دوں گے ڈرائے مسائلے جس میں زیرا پاورڈر کشمیری لال میرچ حلدی اور فورٹ کلر ساری چیزیں اس میں جائیں گی ساتھ اس میں جائیں گے چلی پلیکس یعنی کھٹی ہوئی لال میرچ پاورڈر ریڈ چلی پاورڈر اور چاٹ مسالہ اور نمک نمک آفر میں ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کریں اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کروں گی ادرک اور لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون میں نے کیچپ لیا ہے ٹومیٹو کیچپ تو اس سے بہت ہی زبندست میں ٹیسٹ آیا گا جیسے شادیوں میں سٹم چکن ہوتا ہے ہم بنا دیں تو اس کا ٹیسٹ اسی سے ہی اچھا ہوگا اور اسی کے ساتھ اس میں میں ایڈ کر دوں گی لیمان جوز لیمان میں نے کٹ کر دیا ہے اور اس کا جوز ہے وہ میں ایڈ کر دوں گی کسی کے ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون چیلی ساس ون ٹیبل سپون سویا ساس ون ٹیبل سپون میں ایڈ کروں گی وائٹ سرکا یعنی وینیگر یہ ساری چیزیں میں نے ایڈ کر دی ہے ایک ساتھ باؤل میں اس کو ہمیں ہاتھ سے ہی مکس کروں گی کیونکہ ہاتھ سے جو ہے اچھے طریقے سے ہاتھ چیز مکس ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی اچھا سبردست سا چٹ پٹا سا جو ہے مسالہ اس کا بن چکا ہے اب میں اس میں چکن کے پیس میں ڈال دیتا ہوں اور چکن کے تمام پیس میں کٹ لگا لیں کیونکہ اس طرح جب ہم اس میں بنایا ہے مسالہ جب اس میں لگائیں گے تو وہ تاکہ اندر تک چکن کے پیس میں اچھے سے چلا جائے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھے سے جب ہی آئے گا جب اس کے تمام پیسز کے اندر اس کا ٹیسٹ جائے گا ٹیسٹ جو ہے تو یہ تمام چکن کے پیسز جو ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے کوئی مسالہ لگا دیا ہے اب میں اس کو کور کر دوں گے اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہوں تو آپ اس کو تقریباً چار گھنٹے کے لیے اسی طریقے سے مہرینٹ ہونے کے لیے اور اگر ٹائم کم ہو تو کم سے کم ڈیڑھ گھنٹے کے لئے لازمی اس کو ملانیٹ ہونے گئے تو میں اس کو ڈیڑھ گھنٹے کے لئے رکھ دیتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں تو اچھے سے ہمارا چکن جو ہے ملانیٹ ہو چکا ہے فلم ہون کر کے اس پر میں نے اپنی دیج کی رکھ دیئے اور اس میں میں نے تقریباً چار ٹیبل سکون کے قریب میں نے اوائل دالا ہے اس سے زیادہ نہیں اٹھ کرنا کیونکہ اس میں اوائل جو ہے زیادہ نہیں اٹھ کرنا تو میں کیا کروں گے اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں ایک ایک چکن کو جو پیس ہے اس طریقے سے سیٹنگ کر کر کے میں اس کو رکھ دوں گی یہ میں نے تمام پیسیز جو چکن کے تھے اس طریقے سے سیٹنگ سے رکھ دیئے اب یہ جو اس کا جو مسالہ بچا ہے تو یہ ہم نے زائے نہیں کرنا یہ مسالہ جو ہے یہ اوپر سے ان تمام چکن کے جو پیسے سے اس پر میں اڈال دوں گے اور فلیم جو ہے وہ میڈیم ڈو لو فلیم رکھنا ہے ہمیں اس سے ہائی نہیں کرنا کیونکہ یہ تمام پروسیز جو ہے یہ میڈیم ڈو لو فلیم پر ہی ہوگا یہ مسالہ میں نے تمام اس میں اوپر سے ڈال دیئے تمام پیسیز کے اوپر اچھے سے اور اب اس کو میں کیا کروں گے کہ اس ہمتھ کور کر دے اوپر سے اگر آپ کے پاس المونیم شیٹ ہے تو آپ پھر کیا کریں کہ اس طریقے سے اس ڈکنے کو نیچے سے کور کر کے اور پھر نو لگا دیں تو وہ میرے پاس یہاں پر موجود نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو ہی رکھوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں کیا کروں گے کہ یہاں پر جو اس کے جو ڈکنے میں چھوٹا سا ہول ہے تو اس میں میں یہ کاغذ اس طریقے سے رکھ دوں گی کیونکہ اس سے سٹیمڈ ہوئے وہ بیلکل باہر نہیں آنی چاہیے تو یہ میں پندرہ منٹ کے لیے اس طریقے سے چھوٹ دوں گے اور پندرہ منٹ کے بعد جو ہے تو چکن کی جو پیسیز ہیں ان کا سائیڈ میں چینج کروں گے یہ تقریبا پندرہ منٹ ہو چکے اور اب میں ان کے سائیڈ چینج کر دیتیوں اس طریقے سے جو ہماری چکن کی پیسیز ہیں انہوں نے پانی جو ہے وہ اپنا ریلیس کر دیا ہے اور ایک ایک سائیڈ سے یہ اچھے سٹیم ہو چکے اب میں سائیڈ چینج کر دیتیوں اور اب میں دس منٹ کے لیے اس کو دوبارہ کور کر دیتیوں تاکہ جو دوسرے سائیڈ ہیں وہ بھی اچھے سٹیم میں پک جائے یہ دس منٹ کے لیے میں نے اور کور کر دیتی اور یہ ہماری چکن کی پیسیز ہیں یہ بہت اچھے سٹیم ہو چکے تو ان کو میں نکال دیتی باہت کھلیٹ میں اور یہ دونوں سائیڈوں سے اچھے سٹیم ہو چکے تو یہ تمام پیسیز میں نے نکال دیا اور یہاں پر ہمارا یہ مسالہ اور آئل رہ گیا تو یہ اس میں تھوڑی سی نمی ہے تو میں نے اس کو ڈرائ کرنا ہے تاکہ اس میں جو ہماری پوٹی ہوں ہلکی سی اس کو پھر فرائی کروں تو اس لئے میں کیا کروں گی کیونکہ فلم تھوڑا سا ہائی کروں گی اور اس کو میں تھوڑا سا پکنے دوں گی تاکہ جب تک یہ آئل اوپر نہ جائے اور مسالہ جو اچھے سے بننا جائے تو میں نے اس کی اچھی سے بنائی کر دیا اور یہ نے کوئی آئل اوپر آ چکا اور مسالہ ہمارا بن چکا ہے اور جو جتنا اس میں نمی تھی تو وہ ٹرائے ہو چکے تو آپ نے کیا کروں گی کہ اسی طریقے سے واپس جو چکن کی ایک اس کی سے تو اس نے اس طریقے سے بھلٹا زندگی میں ھائٹ ہوں ہی اچھے ہی خیال چند کریں خیال چند کریں ہے کیونکہ یہ ٹرائے ہو ہی اچھے کہ اچھے ٹرائے ہو سوڑا بھلتا کریں چند کریں ٹرائے ہو ہی اچھے ہی میں ٹرائے ہو ہماری بوٹیاں ہماری بوٹیاں ہماری بوٹیاں تیار ہو چکی ہیں ہماری ریسپی چکن سٹریم روز شادیوں والا زبردست تیار ہو چکا ہے اسی طریقے سے آپ بھی ہماری ریسپی کو لازمی فالو کیجئے اور میں اس کو ٹیماٹر اور پیاس کے ساتھ گارنش کر رہی ہوں اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کیجئے جس سے ہماری ہر نئی آنے والی جو ویڈیویں وہ فوراں سے آپ تک پہنچ سکے گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بھی ملتے ہیں 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 ملتے ہیں